السلام علیکم ویورز یہ موڈ ہے اس لیے ویڈیو ہم نے سلو آٹومیٹکل ہی ہو گئی یہ موڈ کارتے ہوئے بس کی پانچ منٹ کی ہی بس کی رائیڈ ہے اور پانچ منٹ کی تقریباً واک ہے تو یہ اب ہم بس سے اتر گئے ہیں اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی فصلوں پہ تو یہ آلو کی فصل ہے یہ جو پودہ ہے اس کے نیچے بھی آلو کی ایک قسم ہے لیکن یہ ادرک اور اروی کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے اور یہ سلاد کے طور پر کچھا ہی کھاتے ہیں اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ آلو کی ایک قسم ہے جو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا اس پہ یہ پھول آ گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ گول آلو کی شکل کے جیسے بی جائیں گے اسے پنجابی میں بولتے ہیں ڈوڑے تو یہ جو دو کتاریں ہیں ادھر ہی جو قریب ہیں کیمرے کے ادھر یہ قسم تھا آلو کی دوسری طرف دوسرے آلو تھے اور یہ ہماری مٹر کی فصل ہے تو ماشاءاللہ سے مٹر بھی کافی فلیاں لگ چکی ہیں تو یہ سائز میں بھی کافی بڑی ہیں فلیاں لیکن ان میں سب میں ابھی دانے نہیں بنے جب سورج کی روشنی پڑتی ہے اگر ہم دیکھیں تو دانے ان میں سے صاف نظر آتے ہیں تو یہ اگر آپ فلیاں دیکھیں تو یہ جو فلیاں اس پہ ابھی دانے نہیں بنے اس والی فلی میں صاف فضاء چل رہا ہے کہ ابھی دانے نہیں بنے اس پہ دانے بنے ہوئے ہیں جیسے اب ہم یہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق مٹر پلاو بنانے کے لیے کچھ مٹر جو تیار ہوں گی پھلیاں وہ ہم توڑ لیں گے تو مٹر توڑنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ٹہنیاں کافی سکت ہیں اگر ہم کھینچ کے توڑیں گے ہاتھ سے تو وہ جو پھول ہیں ساتھ وہ بھی گر جائیں گے تو اس لیے ہم یہ کھینچی سے کاٹ رہے ہیں تو یہ ہم نے مٹر توڑ لیے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اور یہ اب ہماری ہے دھنیا کی فسل تو آج دھنیا کی کٹائی بھی شروع ہو گئی ہے تیتنینوں بھی وڈی پہ گئی ہے تو یہ ہم نے نیجے ایک شاپر بچھا دیا ہے تو یہ ہم نے جو چھٹکیوں میں دھنیا لگایا تھا تو یہ ہم جس طرح ایک ہی چھٹکی یا ایک ہی بنچ یا ایک ہی گتھی یہ ہم ایک ایک کر کے کاٹیں گے اپنی ضرورت کے مطابق تو کاٹتے ہوئے دھنیا کی جو خوشبو ہے وہ کافی زیادہ آ رہی ہے جو ہم مارکیٹ سے دھنیا خریدیں اس کی اتنی زیادہ خوشبو نہیں ہوتی ہے دھنیا سائز میں اتنا بڑا نہیں ہوا اب یہ ہم پہلے ہی کاٹ رہے ہیں تو لیکن یہ ایک طرح سے ہم کاٹیں گے اور پھر پورا کاٹتے جائیں گے اور واپس پھر شروع سے شروع کر دیں گے تو یہ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق دو جو کتاریں تھیں دھنیا کی چھوٹکیوں کی جو ہم نے اگایا تھا وہ ہم نے کاٹ لی ہیں باقی یہ دھنیا ہم اس میں سے کچھ دھنیا چھوڑ دیں گے بیج بننے کے لیے کیونکہ یہاں پہ بیج اتنی آسانی سے نہیں ملتا یہ اگر ہم ہر دھنیا ہی بازار سے خریدیں تو وہ ڈرائی روسٹ کیا ہوتا ہے تاکہ اسے سنڈی وغیرہ نہ لگے تو پھر وہ اگتا رہی ہیں تو یہ ہم نے کچھ دیر سے لگائی ہیں پچھتی کاشت آپ کہہ سکتے ہیں مولیوں کی اور آگے اسی طرح میتھے لگائے ہوئے ہیں میتھے بھی کاٹنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ سرسوں لگائی ہے تو سرسوں پہ جو کیڑا یہاں پہ ساگوالے یا جو بھی ہم نے پتے یوز کر سکیں وہ سارے پتے یہاں پہ کیڑے کھاتے ہیں تو اس پہ ہم سپریوگر آباد میں کریں گے اگر آپ دیکھیں ٹماتر کے پتے نہیں کھائیں گے مٹروں کے نہیں کھائیں گے علووں کے نہیں کھائیں گے لیکن سرسوں کے پالک کے یا مولیوں کے پتے جس کا ہم ساگ تیار کر سکتے ہیں وہ پتے لازمی یہاں پہ کیڑا کھاتا ہے تو یہ درمیان میں جو چھوٹے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میتھی ہے یہ بھی مولیاں ہیں دائیں طرف بھی مولیاں ہیں میتھی کے اور بائیں طرف بھی مولیاں ہیں لیکن دیر سے لگائی ہوئی ہیں تو یہ بھی کافی بڑی ہو گئی ہیں لیکن یہ میتھی بھی ہم خوش کر کے کسوری میتھی اس کی تیار کریں گے ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے تفصیلات اس کی تو یہ مولیوں پہ جو ہم نے پچھتی لگائی ہوئی ہیں اور یہ ہماری کھیرے کی فصل ہے تو کھیرے ماشاءاللہ سے کافی لگے ہیں آپ کو پھول بھی نظر آ رہے ہوں گے تو یہ جو کھیرہ ہے جب یہ بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد تقریباً تین سے چار دن میں یہ کھیرہ نارمل سائز پہ تیار ہو جاتا ہے تو پاکستان میں جیسے اس پہ سپریے کرنی پڑتی تھی یہاں پہ سپریے ویڈا کچھ نہیں کرنی یہ نیچرل پہ اور اورگینک کھیرہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے کھیرے بھی توڑ لیں گے یہ بیسکلی ہمارے جو نپالی دوست نے ہمارے ساتھ ہی تھوڑی سی جگہ پہ سبزیاں لگائی ہیں یہ کھیرے انہوں نے اگائے تھے لیکن انہوں نے ہمیں دعوت دیا کہ آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ توڑ سکتے ہیں تو ہم یہاں سے کچھ کھیرے اتار لیں گے تو اس پہ ہلکیل کے کانٹے بھی ہوتے ہیں جسے پنجابی میں کانڈ بولتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ گلاوز پہن لیا ہے اور یہ اب ہم کھیرے اتار رہے ہیں کانڈ سے کافی جلن ہوتی ہے ہاتھوں پہ تو اس لیے ذرا احتیاط ضروری ہے تو یہ ہم کھیرے اور مطر اتار چکے ہیں تو یہ ہماری مولیوں کی فصل ہے تو پتے ماشاءاللہ سے کافی سہت مند ہیں گو کے ہلکے پھل کے کیڑے نے کھا لی ہیں اندر سے پتے یہ جو آپ کو سراکسہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد یہاں پہ نیچے مولی بھی نہیں بنتی وہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے مولی کا پودا کافی سہت مند ہے لیکن نیچے مولی تیار نہیں ہوئی لیکن یہ ضائع نہیں جائے گی کیونکہ ہم اس کے پتے بطور ساگ استعمال کریں گے بعد میں جب پتے اتار لیں گے تو اس پہ مونگرے بھی لگیں گے تو ہم مونگرے بھی استعمال کریں گے تو یہاں پہ مونگرے بھی ایسے مارکیٹ میں بلکل نہیں ملتے میں نے یورپ میں آج تک نہیں دیکھے پندرہ سالوں میں اور مولی نہ تیار ہونے کی وجہ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وجہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں پتا کس طرح سے چلتا ہے یہ جو مولی کا پودا ہے اس کے درمیان میں سے جس طرح ایک گندل نکل آتی ہے جس طرح سرسوں کا پودا ہوتا ہے یا گندلوں والا ساگ جس سے تیار ہوتا ہے اسی طرح یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گندل بن گئی ہے اوپر مولی کے اس کا مطلب ہے جو نیچے مولی اگر بنے گی بھی تو وہ اتنی سخت ہوگی اس کی جڑ کہ وہ مولی کے طور پر یا سلاعت کے طور پر ہم اسے کھا نہیں سکیں گے تو یہاں سے ہم نے اب یہ گندل ہم توڑ لیں گے ساگ کے طور پر ہم نے گندل جس طرح سے اوپر سے توڑی ہے ابھی ہم آپ کو ایک یہ مولی کا پودا ہی دکھا رہے ہیں اندھیرہ بھی کافی ہونا شروع ہو گیا ہے جب ہم آئے تھے پانچ بجے تھے اور آپ تقریباً آٹھ نو بج رہے ہیں تو یہ مولیوں کی ایک دوسری کیاری ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر پھول آنا شروع ہو چکے ہیں جامنی اور سفید رنگی یہ ان کے مونگرے تیار ہوں گے اور اس سے آگے یہ سرسوں کی فصل ہے تو یہ بھی اتنی زیادہ نہیں تیار ہوئی کیونکہ اس کے بھی جو پتے ہیں وہ کیڑے نے کھالی آپ کو سرسوں کی پیلے پھول نظر آ رہے ہیں جو تو اس کا ہم بیج تیار کریں گے ابھی اس سال پھر اگلے سال مزید سرسوں لگائیں گے لیکن ہم اس میں سے تھوڑا بہت ساغ ابھی بھی توڑیں گے سرسوں کا پاکستان کے لحاظ سے تو یہ بے موسمی ساغ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سردیوں میں کس اوقات ہے ساغ لیکن یہاں پہ گرمیوں میں ہی ایویلیبل ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنا ہوگانا ہے اور یہ پودینہ ہے اب ہم کچھ پودینہ بھی اتاریں گے یہاں سے تو اس کی ہم کامپلین کٹیں گے تاکہ نیچے سے اس کی شاخیں نکلیں یا پھر کچھ پتے بھی ہم اس کے کٹیں گے وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے ہم کامپلین کٹیں گے تاکہ سائڈوں سے اس کی شاخیں نکلیں بجائے ٹہنیاں لمبی ہونے کے اس سے پودینہ پھیلے گا یا نیچے سے جڑوں سے اور شاخیں یا ٹہنیاں بھی نکلیں گی تو یہ ہم نے ابھی کامپلین کٹ لی ہیں اب یہ اس طرح سے پتے کٹیں گے اگر آپ پتے کٹیں تو جس سے کہاں پھر پتہ لگا ہوا تھا ٹہنی کو وہاں سے نئی ٹہنیاں بھی نکلے گی تو اس لئے کچھ شاخیں ہم نے کچھ پتے کٹیں گے تاکہ شاخیں نکلیں اور کچھ کامپلین اور ویسے بھی کامپلوں میں خوشبو جو ہے پودینے کی وہ زیادہ ہوتی ہے اب یہ ہم کٹ رہے ہیں تو ہمیں کافی سٹرانگ قسم کی پودینے کی خوشبو بھی آ رہی ہے تو یہ ہم نے پودینے کے پتے اتار لی ہیں چٹنی کے لیے جو مٹر پلاو کے ساتھ جو ہم نے مٹر اتار رہے ہیں تو ان کا مٹر پلاو بنے گا ان پودینے کے پتوں کی اور دھنیے کی چٹنی بنے گی ساتھ اب آگئے ہیں بیریز کی طرف یہ ریڈ اور بلو بیریز ہیں بلو بیریز تو نہیں ہیں یہ بلو بیریز اور ہوتی ہیں ان کا نام میں نے ابھی سرچ کیا تھا مجھے بھول گیا تو یہ ایک ہی پودا نہیں ہے یہ الگ الگ پودا ہے لیکن یہ جو ریڈ ہیں بیریز یہ خوبصورت ہیں دیکھنے میں لیکن ان کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جو بلیک یا بلو ڈارک بلو آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو بیریز ہیں دوسری وہ بھی کافی ایکسپنسی ہیں بیریز یہاں پہ بہت ایکسپنسی ہیں گو کہ یہاں پہ بہت ہوتی ہیں لیکن ان کے توڑنے میں کافی محنت ہوتی ہے تو یہ والی بیریز ہیں ان کا ذائقہ زیادہ اچھا ہے ان کا ذائقہ بیسیکلی اگر پرانے زمانے کے لوگ ہوں تو انہیں پی لک کا پتہ ہوگا گاؤں میں ہوتی تھی پاکستان میں پی لک یہ پی لک اور جامن اور فالسے کا کوئی درمیانہ سا ایک فلیور ہے اس کا لیکن کافی خوش ذائقہ میٹھا اور ہلکا سا کھٹاس ہے اس میں زیادہ کھٹاس نہیں ہے تو ابھی ہم یہ بیریز بھی توڑیں گے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو بیریز کافی تیار ہو چکی ہیں تو جو ڈارک جن کا کلر ہوگا وہ بیسیکلی بیریز تیار ہیں جو گرین یا ریڈ ان کا کلر ہوگا وہ تیار نہیں ہے ابھی کھانے کے لیے تو یہ دیکھیں تو کچھ اندر سے گرین ہے یا ان کا کچھ لائٹ کلر ہے ابھی ڈارک نہیں ہے تو وہ تیار نہیں ہے اور یہ بیریز کے پودے جب ہم نے یہ زمین لی تھی تو پچھلے جو مالک تھے انہوں نے ہی لگائی ہوئی ہے ہم نے ان کی کبھی کوئی کیر نہیں کی اور یہ خود ہی بیریز لگ جاتی ہے ان کے ساتھ سردیوں میں یہ پتے ان کے ختم ہو جاتے ہیں اگلے سیزن میں پتے پھر نکل آتے ہیں بیریز پھر لگ جاتی ہے نہ ہم نے کبھی ان کو پانی دیا ہے نہ کچھ اور ان کی کیر کی ہے کبھی لیکن درمیان میں کچھ پودے جھاڑیاں جس طرح کنیر کا پودا ہوتا تھا پاکستان میں اس طرح کی اندر سے جڑی بوٹیاں ہوگی ہیں وہ بھی ہم کسی دن صفائی کریں گے فصل صاف ہوگی تو خوبصور لگتی آنے کو بھی دل کرتا ہے فصلوں میں جو تیار ہوتی ہیں بیریز یہ آرام سے کچھ آپ ساتھ ہاتھ لگائیں تو وہ خود ہی اتر جاتی ہیں جیسے تو یہ ہم نے بیریز توڑ لی ہیں تقریباً آدھا کلو سے کچھ زیادہ ہی ہوں گی ہے ان میں کچھ آپ کو سبز رنگ کی یا لائٹ کلر کی بھی بیریز کچھ نظر آ رہی ہیں تو وہ کھانے میں استعمال تو نہیں ہوں گی وہ پھر زائد ہو جائیں گی اور یہ آج کی کمائی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم نے سبزی اتاری ہے اس میں یہ مولیوں کے جو پتے ہیں یا گندلے ہیں وہ اتاری ہیں ساکھ کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سرسوں کا ساگ ہے سرسوں کے فصل اتنی زیادہ نہیں ہوئی جو آپ کو دکھایا تھا تو ہم بی جی مینلی تیار کر رہے ہیں لیکن کچھ سرسوں کے پتے ڈالیں گے تو اس میں ذرا دیسی فیلنگ آ جائے گی ساگ میں اور اس کے ساتھ ہی یہ کھیرے اور مٹر اور یہ بیریز ان کا ہم شربت بھی بنا سکتے ہیں کیک میں ڈالیں یا ویسے کھالیں دئی میں ڈال کے کھالیں جس طرح آپ کا دل کھرے اس میں کافی اچھے وٹائمنز ہوتے ہیں سنائے اور یہ ہم نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا کہ جو مولی کے یا ساکھ کے یا سرسوں کی فصل ہے اس پہ یہ کیڑے یہاں پہ پتے کافی کھاتے ہیں تو اس پہ ہم سپریے کریں گے تو یہ سپریے کوئی وہ سپریے زہر والا نہیں ہے یہ عام سا ایک سابون آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں بھی سنا ہوا ہے کہ جی اگر کیڑے وغیرہ کچھ پودوں پہ آ جائیں تو وہاں پہ آپ سابون کا سپریے کریں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نورملی سابون کا سپریے کرنے میں یہ پودا بھی جو ہے وہ جل جاتا ہے اس میں کیونکہ تضابیت ہوتی ہے سابون میں تو یہ سابون جو سفید بوتل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کافی سستی یہاں سے مل گیا ہے بیسیکلی یہ سابون ہی ہے لیکن اس میں تضابیت کا لیول کام ہے تو یہ ہم کسی بھی پودے پہ سپریے کریں تو کیڑوں کو یہ نقصان پہنچائے گا پودے کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو یہ تقریباً اندازاً ڈیڑھ دو چمچ یہ ہم سابون اس بوتل میں ڈالیں گے سپریے بوٹل میں اور باقی ہم اسے پھر پانی سے فل کر لیں گے تو یہ پانی اور سابون کا مکسر ہے اسے تھوڑا بہت ہلا کے اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اب یہ جن فصلوں پہ ہم نے سپریے کرنا ہے تو اس طرح سے سپریے کر دیں گے تو ابھی آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں کہ یہ سابون کی ہی ایک قسم ہے یہ آپ کو جھاگ سی سابون کی نظر آ رہی ہے تو یہ پودے کو نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن جو کیڑے ہیں یہ بیسیکلی اوپر جب جمیں گی تو کیڑوں کو اس کا فلیور پسان نہیں ہوگا کیونکہ انہیں کسیلہ پان زرہ فیل ہوگا تو یہ پتے نہیں کھائیں گے انہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیڑے صرف وہی پتے گھاتے ہیں جو ہم استعمال کر سکیں تو یہ ہم سپریے کریں گے سپریے کا کام تقریبا پورا ہو چکا ہے سب کیاریوں پہ ہم سپریے کر چکے ہیں اب ہم واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں تو اسی راستے سے ہم آئے تھے جب ہم آئے تھے تقریبا پانچ سوا پانچ کا ٹائم تھا اور آپ تقریبا رات کے گیارہ بچ رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہاں پہ کافی روشنی ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے تو یہ نیچرل قدرتی روشنی ہے ویسے انہوں نے لائٹ آن کر دی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ سورج کافی دیر سے گروہ ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی